ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے لیے سمان ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آئے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے ایکزام سی اوپی جیل آرڈر کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ٹائم کو نہ ویشت کرتے ہوئے ہم پہلے کوسنس کی طرف بڑھتے ہیں پہلا کوسنس دوستو آپ کے ساتھ سامنے کے نملکت میں سے ویکتی وچک سنگیہ کونسی ہے تو دیکھو ندی تو جو ہے وہ ایک جاتی وچک سنگیہ میں آئے گا گائے یہ بھی جاتی وچک سنگیہ میں آئے گا اب آپ پوچھو گے کیوں کیوں گائے کی بھی کئی نسل ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں اس نسل کا اگر نام دے دیں تو وہ ویکتی وچک سنگیہ میں آ جائے گا آم کی بھی کئی قسم ہوتی ہیں دسیری ٹھیک ہے لنگڑا بادام یہ سب ہی آپ نے آم سنے ہوں گے تو یہ جو قسم ہے یہ ویکتی وچک سنگیہ میں آ جائیں گی تو گنگا گنگا ایک ندی کا نام ہے ندی تو جاتی وچک سنگیہ میں آئے گا لیکن گنگا جو ہے وہ ویکتی وچک سنگیہ میں آئے گا یعنی کہ یہ اس قوشنز کا تیسرا اپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کونسا سب دہ ویسیس ہے ویسیس آپ سب لوگ جانتے ہیں جو سنگیہ اور سربانام کی ویسیس تا بتاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تو جلدی بتاؤ 115 کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بلکل ٹھیک اگنی جو ہے وہ ایک ویسے سبت ہے یعنی کہ اس کوشنز کا دوسرا آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ دوستو پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ لوگ لیے 500 لائک کا ٹارگیٹ رکھ رہا ہوں جسے آپ پورا نہیں کر رہے ہیں دیکھو آپ کی لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے کچھ لوگ تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو سے میں کچھ بھی ایسا سیکھ رہا ہوں یا کچھ بھی نئی چیز یہاں سے میں سیکھ کر کے جا رہا ہوں تو دوستو آپ کو کیول ویڈیو کو لائک ہی تو کر رہا ہے آپ کے ایک لائک میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے اور نہ مجھے کوئی پیسہ ملتا ہے آپ کے لائک کرنے سے تو اس طریقے کی اگر آپ بھاونا رکھیں گے تو پلیز دوستو میں آپ لوگوں سے گجارس کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کی ایک لائک سے ہی مجھے اتنا موٹیویسن مل جاتا ہے کہ آگے چل کر اس سے اچھے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کرواتا رہا ہوں تو پلیز دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کر دیجئے گا نیکسٹ کوسنز کہ ایزور تمہیں دیردائیو دے ارت کے آدار پر واق کا بھید بتائیے یہ کیسا ایک واق ہے ایزور تمہیں دیردائیو دے تو دیکھو جب بھی ایسی بات کی جاتی ہے تو اکچھا رہتی ہے تو یہ ایک پرکار کا کیا ہے اکچھا باچک باک کیا ہے یعنی کی تیسرا آپسنز کریکٹ نملکت میں سے کونسا سبد اس تری لنگ میں پریوکت ہوتا ہے کونسا ایسا سبد ہے جس کا پریوگ ہم اس تری لنگ کی روپ میں کرتے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا رتو ایک ایسا سبد ہے جس کا پریوگ ہم اس تری لنگ کی روپ میں کرتے ہیں نملکت میں سے سمو آرتک سبد کو چھاٹی ہے کونسا سبد جو ہے وہ سمو آرتک سبد ہے دیکھو کار آو سکتا ہے پورتی اور سماوائے دیکھو سماوائے جو آپ کا سبد ہو جائے گا وہ ایک سمو آرتک سبد ہو جائے گا یعنی کی تیسرا آپسنز بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنز کے کس کرمانک میں اکرمک کریا ہے جلدی بتائیے یعنی کی کس سینٹینس میں اکرمک کریا ہے اکرمک کریا پہچاندے کی ٹرک میں نے آپ کو بتائی ہے دیکھو وہ رات بھر نہیں سویا وہ رات بھر کیا نہیں کیا وہ نہیں سویا آنسر آ گیا اسی نے بولا اسی نے بولا وہ ہی صدا دو ہوتا ہے وہ دن بھر کھاتا رہا وہ دن بھر کیا کرتا رہا سمجھ رہے تو جہاں پر آنسر نہیں آتا ہے تو وہاں پر آپ کی اکرمک کریا ہوتی ہے سمجھ رہے اکرمک کریا ہوتی ہے تو فلال اس کوسنز کا جو آپ کا آنسر ہو جائے گا وہ اپسن نمبر اے وہ دن بھر کھاتا رہا وہ دن بھر کیا کھاتا رہا تو آنسر آ رہا وہ دن بھر کیا کھاتا رہا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آنسر نہیں آ رہا تو اس لیے یہاں پر اکرمک کریا ہوگی پہلا ہی آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنز کس کروانکویں واقعت اپادن کارک میں ہیں اپادن کارک اگر آپ لوگ کو پتا ہوگا تو آپ اس کوسٹنس کو آسانی سے پیچان سکتے ہیں کہ اپادن کارک کا بیوکتی چند کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے جلدی بتاؤ سے الگ ہونے کے لیے سے اپادن کارک کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن الگ ہونے کے لیے وے بان سے چھتا ہے مجھ سے کب کہاں وے سہر گیا وے سنگ سے بھیت ہوگا تیسرے اپسنس میں اپادن کارک کا پریوک ہوا ہے تیسرے اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا وے سنگ سے بھیت یعنی کی ڈر گیا ٹھیک ہے تیسرے اپسنس کریکٹ کس کروانک میں واقعت صحیح برامچن ہے صحیح برامچن کی انوسر ہم کو واقع کو چننا ہے کونسا واقع ایسا ہے جس میں صحیح برامچن کا پریوک ہوا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا رانی تم ناری تم کیول سردہ ہو پہلا ہی اپسنس آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا کس کروانک میں صد یوگم کا صحیح ارت وید ہے جلدی بتاؤ کس سینٹینس میں یا کس اپسنس میں صحیح صد یوگم کا صحیح وید ہے یہ ہم سب چننا ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا میریچی اور میریچی تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا میریچی مطلب ہوتا ہے رسمی اور میریچی مطلب ہوتا ہے روی یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا آپسٹنز جو ہوگا وہ بلکل کریکٹ ہوگا کس کرمانک میں واقع میں نجواجک سربنام ہے یعنی کہ کس سینٹینس میں نجواجک سربنام کا پریغہ ہوگا ہے جلدی بتائیے کوسٹن نمبر 123 تو صحیح آنسر ہو جائے گا سب کام میں اپنے آپ کروں گا یعنی کہ تیسرا آپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا تیج گرمی میں چلنے کے کارن فلندہ بلینکس ہو گیا تیج گرمی میں چلنے کے کارن فلندہ بھی اچیتن ہو گیا یعنی کہ چواتا آپسٹنز کریکٹ کئی درسگن کس ویسیشن کا ادھارن ہے 125 جلدی بتاؤ کئی درسگن کس ویسیشن کا ادھارن ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آنسچت سنکھیا باشک ویسیشن یعنی کہ دوسرا آپسٹنز بلکل کریکٹ ہے مکھی کا تتصم روپ کیا ہوگا important questions مکھی کا تتصم روپ کیا ہوگا 126 مکھی کا تتصم روپ ہو جائے گا مکشی کا مکشی کا تتصم روپ ہوگا چوتا آپسٹنز کریکٹ next questions کونسا تدباؤ نہیں ہے تدباؤ نہیں یعنی کہ تتصم ہوگا دوار سائے گریستی اور پاؤں کونسا سبد تدباؤ نہیں ہے سائے تدباؤ سبد نہیں ہے یعنی کہ اس questions کا دوسرا آپسٹنز کریکٹ جنگم کا بلوم سبد بتاؤ جنگم کا بلوم سبد question number 128 صحیح آنسر ہو جائے گا استھاور تیسرا options آپ کا بلکل کریکٹ چار options میں سے آپ کو سدh options یا سدھ واقع کو چھانٹنا ہے تو جلدی سے بتائیے کہ صحیح آنسر کیا ہو جائے گا ان چاروں options میں سے صحیح آنسر ہو جائے گا میرے گھر کے پاس حلوائی کی دکان ہے چوتھا options آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا next questions تھوڑا نپا طلا بھوجن کرنے والا واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا ہوگا جلدی بتاؤ تھوڑا نپا طلا بھوجن کرنے والا واقعانسوں کے لئے ایک سبد ہو جائے گا مطحاری یعنی تیسرا options آپ کا بلکل کریکٹ ہے کس کرمانک میں صحیح صندی وکچھید یا صحیح صندی کا ادارہ ہے سسو پلس ایک سسویک اگر یہ صحیح ہے تو یہ لگا دو گے پلس اندر گویندر یہ تو گلت ہی ہے سٹ پلس مک سڑ مک یہ بھی گلت ہے چتو پلس کپال چتو پلس یہ بھی گلت ہے تو پہلا ہی options آپ کا بلکل کریکٹ ہے جس سماس کا کوئی پد پردان نہیں ہوتا ہے اسے کونسا سماس کہتے ہیں تو جس سماس میں کوئی بھی پد جو ہے وہ پردان نہیں ہوتا ہے اس کو ہم کونسا سماس کہتے ہیں بہوبریہ سماس کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی الگ ہی ارد نکل کر کے آتا ہے جیسے لمبو ادھر لمبا ہے ادھر جس کا اردھو گریز جی بلکل الگ ارد نکل کے آگیا تو کوئی بھی پد پردان نہیں ہوا تو یہاں پہ بہوبریہ سماس ہوگا مچھلی کا پرہے باچی کیا ہوگا جلدی بتاؤ مچھلی کا پرہے باچی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مین جو ہے یہ مچھلی کا پرہے باچی ہوتا ہے تیسرا options آپ کا بلکل کریکٹ next questions جو بھاؤ من میں کیبل الپکال تک سنچنل کر کے چلے جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان بھاؤ کو ہم کہتے ہیں سنچاری بھاؤ پہلا ہی options آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا چندر ساسطر میں دشاکسر کسے کہتے ہیں جلدی بتاؤ چندر ساسطر میں دشاکسر کسے کہتے ہیں تو ہم کس کو کہتے ہیں لا اور گا ورنوں کو یعنی کہ اس questions کا دوسرا options بلکل کریکٹ ہے راج پال میں کونسی سنگیا ہے جلدی بتاؤ راج پال میں کونسی سنگیا ہے تو یہاں جاتی بچک سنگیا ہے راج پال کا نام بتا دو کہ تو بیکتی بچک سنگیا آ جائے گی سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں پارہ نہ اترنا اس محابرے کا سہی ارت کیا ہو جائے گا تو اس محابرے کا سہی ارت ہو جائے گا آسان تو ہونا یعنی کہ دوسرا options بلکل کریکٹ ہے next questions ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس لوگوٹی کا سہی ارت کیا ہے اس لوگوٹی کا ارت ہے پرتکچ کو پرمال کی ضرورت نہیں ہوتی تیسرا options آپ کا بلکل کریکٹ ہے کونسا تیسرا options next questions آپ کے سامنے کہ پرلنگ پرلنگ پریورتن کا سہی وکلپ چنیے جلدی بتائیے پرلنگ پریورتن کا سہی وکلپ چنیے 139 تو سہی آنسر ہو جائے گا ساماگری سمرات پہلا options جو ہے وہ آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا next question سے آپ کا یہ ساماگری اور سمرات ساماگری بول دیا میں نے ساماگری دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو دھیان لکھنا نرپ نیچے دیئے گئے وکلپوں میں سے سامنہارتی سبد بتائیے نرپ کا سامنہارتی سبد کیا ہو جائے گا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پریورتنگ پریورتنگ ہی پوچھا ہے بھوپ اور مہیپ یہ نرپ کا سامنہارتی سبد ہوگا تیسرا options بلکل کریکٹ برہمی سے کس لپی کی اتھپتی ہوئی ہے بہت important questions ہے یہ جلدی بتاؤ تو دیو ناغری لپی کی جو اتھپتی ہوئی ہے یہ برہمی سے ہوئی ہے یعنی اس questions کا پہلا options آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا اب 142 سے 146 آپ لوگ کے لئے گددانس دیا ہوا تھا جس کو میں نے ہٹا دیا کیونکہ پچھلے دو دنوں سے میں آپ لوگ کے لئے گددانس لا رہا تھا آپ لوگ کوئی پرتی کے لئے مل نہیں رہی تھی میں یہاں پر آ کر کے محنت سے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس گددانس کے آنسر دے ہی نہیں رہے ٹھیک ہے تو میں نے بھی سوچا کہ کیا کروں گا آپ لوگ کے لئے آپ لوگ میرا بھی ٹائم بیش ہو رہا ہے نا اگر آپ لوگ چاہوگے کمنٹ میں بتاؤوگے اور ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کر دوگے تو اگلی ویڈیو اس میں گددانس لاؤں گا کیونکہ گددانس سری لال سکل کو ان کی کس کرتی کی بیاس سممان دیا گیا تھا جلدی بتاؤ تو صحیح آنسر ہو جائے گا پہلا ہی آپ کر ہے یہ جو آپ کرتی ہے سری لال سکل کی جس کے لئے بیاس سممان پردان کیا گیا تھا سن کرتی کے چار ادھیا یہ کوشنس آپ دن کر کی ہے پہلا ہی آپ کا کر ہے کیونکہ یہ کوشنس میں اس لئے ہی لے کر آیا ہوں جس بھی کرتی کی لئے کسی بھی کو پرسکر دیا جاتا ہے وہی کرتی آپ کے اگزام میں پوچھ بھی جاتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ساری بک سا پیاد کرنے بیڑی ایسے تو ہجاروں کے آس پاس نکل آئیں گی سمجھ رہے نا تو اگر کو کس کرتی کی لئے گی تو صحیح آنسر ہو جائے گا کتنی ناؤں میں کتنی بار یعنی تیسرا آپ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا کون سی میتھلی سران گپت کی رچنا نہیں جلدی بتاؤ کادام بری جو ہو جائے گی یہ میتھلی سران گپت کی رچنا نہیں ہے یعنی کہ اس کو سن کا تیسرا آپ جائے گا وہ آپ کریکٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ ہندی کا فل ٹیسٹ جو کی میں نے آپ کبر کروا دوستو جائے ہند جائے بھارت